ہلو دوستو سواغت ہے آپ کا میرے چینل بندہ ست کارتک میں تو دوستو ایک نئے ویڈیو میں میں آپ کا سواغت کرتا ہوں دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو گلداؤدی کے بارے میں بہت ساری جانکاری بتانے والا ہوں تو اس ویڈیو کو انتق جرور دیکھئے گا تو دوستو آپ جوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے گملے میں چھوٹا سا گلداؤدی کا پودا لگا ہوا ہے اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کی ابھی عمر بھی کافی چھوٹی ہے اور یہ نوائل بھی کافی چھوٹا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنی اچھی کلپ نکلی ہوئی ہے اور کتنی اچھی فلاورنگ اس میں ہو رہی ہے تو دیستے ہیں اس کے ٹپس این کی ارس کی کچھ بات کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ مٹی کا دھیان دیجئے کہ مٹی آپ کو اس میں ڈرائے رکھنی ہے زیادہ گیلی آپ کو نہیں کرنی ہے اور اسپیشلی جب آپ کا پلانٹ چھوٹا ہو بھی بیٹ نہیں رکھنی یعنی نمی زیادہ نہیں رکھنی ہے بہت ہی ہلکی مویسٹر سے اس کو گروت ملتی ہے تو مٹی دوستو اس کی بالو والی اگر ہو تو کافی اچھا اس کو فائدہ ملتا ہے اور آپ میری مٹی کو دیکھ سکتے ہیں یہ جو مٹی ہے اس میں مٹی اور گوور ملا ہوا ہے براور ماترہ میں اور یہ کافی اچھی پودوں کے لیے مٹی ہے یہ دوستو کافی بڑا گملہ ہے میں نے اس میں کلداؤدی کا پودا لگا دیا ہے اور جب یہ اب بڑا ہوگا تھوڑا سور بڑا ہوگا تو اس میں کافی اچھی فلاورنگ ہوگی اور یہ کافی اچھا دیکھنے میں بھی لگتا ہے یہ سردیوں میں کافی اچھا فلاورنگ کرتا ہے جسے کیے دیکھنے میں بہت ہی زیادہ سندر لگتا ہے آپ کے گھر میں بھی اگر یہ لگا ہوگا تو آپ اس کو کچھ سمیہ بعد دیکھے گا یہ بہت اچھی فلاورنگ کرتا ہے لیکن آپ کو کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو اس میں over fertilizer نہیں کرنی ہے اگر آپ اس میں زیادہ fertilizer ڈال دیں گے تو یہ plant die کر دے گا اور آپ کو اس میں کوئی بھی chemical fertilizer نہیں ڈالا ہے جیسے کی دی اے پی اور این پی کے آپ اس میں گوبر کی کاڑ ڈال سکتے ہیں وہ اس کے لئے best ہے اور آپ onion peal fertilizer بھی ڈال سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا سمال plant ہے اور اس کی growth بھی کافی اچھی ہو رہی ہے میں آپ کو ابھی اپنے کچھ اور پاہتے ہی بھی دکھاؤں گا گلداؤدی کے جو کی میرے دوسرے گملوں میں لگے ہوئے ہیں اور اس کے دوستو سللائٹ اس کو کافی اچھی چاہیے ہوتی ہے آپ اس کو تھنڈیوں کے موسم میں سللائٹ جتی مل سکے ہوتی آپ دے دیجئے تو یہ اس کی گروہ کافی اچھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اگر دوستو پانی کی بات کی جائے تو پانی آپ کو دو دن میں اس کو ایک بار دینا ہے اور اس کی مٹی کو زیادہ گیلی نہیں کرنا ہے یعنی کی اوور وارٹرک نہیں کرنا ہے اگر آپ اس میں اوور وارٹرنگ کر دیں گے تو یہ پلانٹ تورن ڈائی ہو جائے گا چلیے میں آپ کو اپنے کچھ اور گلداؤدی کے پودے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ ایک میرا ایک اور گلداؤدی کے پودے لگا ہوا ہے یہ بھونگنی بھیلا کے ساتھ لگا ہوا ہے چلیے آپ کو میں کچھ اور پودے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو میں نے یہ دو الگ الگ گملے میں اپنے گلداؤدی کے پودے لگا رکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی اچھی گروہ پر ہے دوستو آپ کو ایک امپورٹنٹ بانت کا یہ دہان رکھنا ہے کہ جب یہ چھوٹے رہیں تب آپ کو جہاں سے اس کو کاٹ دینا ہے دیکھیں میں نے کاٹ دیا تھا کوئی دن پہلے اور یہ دوسری کلوم نکل رہی ہے اس سے دوستو کافی اچھی گروہ دیکھنے کو ملتی ہے اور دیر ساری کلیاں بھی نکلتی ہیں جیسا کہ آپ نے اوپر والے گملے میں دیکھا تھا اس میں کافی اچھی کلیاں نکلی ہوئی ہیں اور دوستو یہ دیکھئے اس میں ابھی بہت چھوٹی کلیاں نکلی ہوئی ہیں تو ہم اس کو توڑ دیں گے جس سے یہ کافی اچھی گروہ ہونے لگے گی اور دوسری کلیاں نکلیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے پانی ابھی ڈالا ہے کتھ دیر پہلے اور یہ اس کی موشنر بھی بہت زیادہ ہے اس لیے ہمیں اس کو دھیان رکھنا ہے کہ ہم اس کو اب دوتی دن پانی نہ ڈالے اور اس کو دوپ اچھے سے ملنے دیں جس سے اس کی مٹی جو ہے وہ اوور وٹرنگ نہ ہو اور اچھے سے مٹی سوک جائے تو دوستو آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں جرور بتائیے گا میرے چینل کو سسکرائب کر لیجے گا اور اس ویڈیو کو لائک جرور کر دیجے گا چلیے ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی